موسیقی اسلام علیکم تجھے میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک اللہ پاک سب لوگوں کو خوش رکھے سلامت رکھے آباد رہیں جہاں جہاں بھی رہیں اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے سلامت رکھے اپنوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں خوش رہیں یہاں پر صبح کا وقت ہے اور سب لوگ نماز پڑھ کر آ گئے تھے اور سب نے ناشتہ کر لیا تھا تو یہاں پر ناشتہ ہو رہا تھا اچھا جی اب ناشتے کے بعد یہاں پر آ جاتی ہے کھانے کی باری تو اس میں میں بنا رہی تھی آلو کیمہ تو آلو کیمہ بنانے کے لئے یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لے لیے آدھی پیالی میں نے آئل لے لیا ہے اب اس کو اس میں میں براؤن کر لوں گی اور ساتھ میں میں ڈال دوں گی ثابت گرم مسالہ جس میں جائے گا زیرہ اور یہ بڑی علائچی بادیان کے پھول تھوڑی سی کالی میڈشیں اور اس طرح سے کے ثابت گرم مسالہ چلا گیا اور اس کو میں اس طرح سے فرائی کر لوں گی پیاز کو یہاں پر پیاز ہمارا فرائی ہو رہا ہے اور شیخ خورمین کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی وہ ویسے میں نے دکھا دیا ہے اور وہ میں نے رات کو ہی ریڈی کر لیا تھا وہ میں نے اس لیے شیئر نہیں کیا کیونکہ اس کی ریسپی میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے وہ میری سب سے پہلی ریسپی تھی وہ میں نے ایسی ہی رینڈم بنائی تھی تو جو کہ میں نے اپلوڈ بھی کر دی اور تب مجھے پتہ بھی نہیں تھا کس اینگل سے میں نے بنا دی تھی تو وہ میری سب سے پہلی ریسپی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اس وجہ سے میں نے دوبارہ نہیں کی اور ویسے دکھا دی آپ کو مقصد صرف آپ کو عید مبارک کہنے کا تھا کہ خوشیاں بانٹیں اور اس تحوار کو بڑی خوشی کے ساتھ منائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا انمول توفہ ہے ہمارے لئے تو اس کو ہمیں بہت اچھے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے تو یہاں پر میرا آلو کیمہ جو ہے وہ بن رہا ہے میں پروپر ہو سکتا ہے ریسپی نہ شیئر کر سکوں کیونکہ عید کا دن ہے اور آنا جانا لگا ہوا ہے تو اس طرح سے ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے ریسپی میں تو اس لئے کوشش کروں گی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں یہاں پر پیاس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے ہمیں اس کو بلکل براؤن میں ہی کرنا اور یہاں گرم مسالے میں میں نے دارچینی کی سٹک بھی ڈالی ہوئی ہے یہاں پر میں نے لیسن اور ادرب کو جو ہے وہ گرائنڈ کر لیا ہے دو کھانے کے چمچ بھر کے میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اس کے ساتھ بھون لوں گی اور ساتھ ہی ہم اس میں کیمہ بھی ڈال دیں گے تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے بھون جائے اور اس کی سمیل بھی چلی جائے اور یہاں پر میں نے آدھا کلو کیمہ لے لیا تھا یہ ڈال دوں گی اور اس کو اس کے ساتھ اچھی طرح سے بھونائی کر لوں گی یہاں پر کیمہ کی بنائی ہو گئی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے کیمہ آپ مٹن کا بھی کر جس کا بھی چاہے لے سکتے ہیں اور یہاں پر ہم میں نے دو بڑے سائز کے ٹوماٹر لے لیے حلدی پاورڈر ہے نمک ہے کٹی لال مرچ ہے لال مرچ کا پاورڈر ہے زیرہ ہے دنیا پاورڈر ہے مسالے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ جتنے کھاتے ہیں اس طرح سے ڈال لیں ہیں اب یہ ڈال کے ہم پھر سے بھونائی کر لیں گے اس کے ساتھ ٹماٹروں کے ساتھ اور مسالے کے ساتھ اب یہاں پر میں نے ڈال دیا آدھی پیالی کے برابر دہی اب یہ دہی ڈال کر پھر سے میں اس کی بھونائی کروں گی اب دہی اور ٹماٹروں کے ساتھ اس کی اچھی سی بھونائی ہو گئی ہے اب میں آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو کور کر کے پانچ سے سات منٹ کے لیے گھلنے کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ کیمہ بھی گھل جائے اچھا یہاں پر پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں اب ہم کیمہ کو کر لیتے ہیں چیک اس کی اچھی سی ہو گئی ہے بھونائی اب ہم اس میں ڈال دیں گے آلو آلو میں نے تین میڈیم سائز کے لے لیے تھے ان کو میں نے اس طرح سے کیوبز میں کٹ لیا ہے یہ تین میڈیم سائز کے آلو لیے تھے اب اس کے ساتھ اس کی بھونائی کریں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر آدھا کپ کے برابری پانی ڈال کر ڈک کر آلو کو گڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے آلو کو گڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب یہاں پر میں تھوڑا سا ڈال دوں گے پانی آلوة یہاں پر آلو کیمو کو اگڑ لیتے ہیں چیک یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہاں پر آئل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آ گیا ہے یہ دیکھیں آئل بھی اوپر آ گیا ہے آلو بھی ہمارے گل گئے ہیں یہاں پر میں ڈال دوں گی ایک چائے کا چمچ خوشک میتھی جس کو کسوری میتھی بھی کہتے ہیں یہ ڈال دیا چار سے پانچ ہاری میرچیں ڈال دوں گی سابوت اس طرح سے آدھی چائے کا چمچ پسی کالی میرچ آدھی چائے کا چمچ پسا گرم مسالا یہ ڈال دیں گے اور ہرے دن یہ سے گارنش کر دیں گے یہ ہمارا ریڈی ہو گیا آلو کیمو بس دو منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے اس کو دم لگا دیں گے آئل اوپر آ گیا ہے یہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اچھا ادھر دوسری طرف بن رہی ہے بریانی بریانی کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ بہت بار شیئر کی ہوئی ہے تو یہاں پر میں بریانی بنا رہی تھی تین کپ کے برابر چاول لیا تھے تین پو چاولوں کی یہاں پر میں نے چھوٹے سائز کے پانچ حدد پیاز لے لیا تھے ان کو میں نے اس طرح سے فرائی کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے تین سے چار کھانے کے چمچ ہے کیونکہ مجھے مسالہ چاہیے اس کے لیے زیادہ تو تین سے چار کھانے کے چمچ میں نے لسن ادرک کو یہاں پر پیز لیا ہے یہاں پر میں چکن بریانی بنا رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ بھون لیں گے لسن ادرک کو اچھا جی ساتھ ہی میں نے سابود گرم مسالہ بھی ڈال دیا یہاں پر تین بڑے سائز کے ٹرماٹر ہے یہ ڈال دیئے اب میں اس میں مسالے ڈال دوں گی مسالوں میں میں نمک ڈال دوں گی سارے مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنے آپ کھاتے ہیں کم زیادہ اپنے اتنے ڈال دیں یہاں پر لال مرچ کا پاورڈر ڈال دیا حلدی پاورڈر ڈال دیا یہاں پر دنیا پاورڈر کھوٹی لال مرچ گرم مسالہ پاورڈر ڈال دوں گی یہاں پر گرم مسالہ پاورڈر بھی چلا گیا زیرہ میں نے پہلے ڈال دیا تھا جب سابود گرم مسالے میں میں نے سائز چیزیں ڈالی تھی تو زیرہ بھی ڈال دیا اب اس کی اچھی طرح سے بنائی کرلوں گی ایک پیالی کے برابر دہیں ڈال دوں گی ہری مرچے ڈال دوں گی چکن ڈال دوں گی یہاں پر تین پوئی ہری ہری مرچے کہہ رہی ہوں تین پوئی میرے پاس چکن تھا اور یہاں پر پانچ سے ساتھ لمبائی میں کٹی ہوئی ہری مرچے ہیں ایک پیالی کے برابر بھر کر میں اس میں یہ دہیں ڈال دوں گی اس کی اچھی طرح سے میں بنائی کرلوں گی اور اس میں میں زردہ رنگ ایک چائے کا چمچ بھر کے اس طرح سے ڈال دوں گی اور یہ کورما ہمارا ریڈی ہو جائے گا چاولوں کو میں علیدہ سے بھائی کروں گی اور اس کی لیئر لگاؤں گی اوپر زردہ رنگ لگا دوں گی لیمو کا رس شڑک دوں گی یا سلائس کاٹ کے لگا دوں گی اب میں اس کی فائنل لک ہی آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ یہ میں نے بہت بار آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے یہ ہماری بریانی ریڈی ہو گئی تھی یہ اس کی فائنل لک ہے یہاں پر میں نے دسترخوان لگا دیا ہے یہ شیر خورما ہے جو میں نے رات میں ہی بنا لیا تھا اور یہاں پر بریانی ہے اور یہ آلو کی ماں ہے د gut ہے یہاں پر میں نے دسترخوانا پر میں ڈیر کیاיע دیگا تو ہونکا به ایڈیر کیا پر میں ہزترخوانا پر میں ہے یہاں پر میں کیایا ہے جو میں نے دسترخوانا پر میں ڈیر کیا کمیدی وردیر کیا کوئی بھی ایڈیر کیا کوئی کرتا ہے تو ہماریڑی بیگر کیا دنگید موسیقی موسیقی چلو آپ نے ڈریس اور سب کچھ دکھا دیا نا اب اپنی میندی دکھاؤ میندی کا کلر کتنی جلدی آپ کا ختم ہو گیا اتنا پیارا ڈیزائن لگا ہوا تھا آگے کرو ایسے سیدھے رکھو نا ہاتھ نہیں نہیں کتنا اچھا ڈیزائن تھا کلر چلا گیا دوسرا ہاتھ دکھاؤ نیچو کرو آگے کرو دنگل سے دکھاؤ اسلام علیکم میری طرف سے آپ سب کو ہی مبارک اور آپ سب کو بھی خوشیہ ہی اچھا چک پتہنیں گے نازل لگائیں گے اور میں بھی تیار ہوگی ہوں اور دو ہی جب میں اور آنے چھیک کیا کہہ رہی ہے کہ جیسے میں تیار ہوئی ہوں تو آپ سب لوگ بھی تیار ہونا اور خوشی خوشی عید منانا تو یہ تھی آج کی ہماری عید کی ویڈیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر پسند آئے تو لائک شیئر کر دیجئے سبسکرائب بھی کر دیجئے کمنٹ بھی کیجئے ٹھینک کیو سو مچ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے ٹھیک ہے